آج یہ میں نے پانچ سال کے بی بی گھرل کی سیٹر بنائی ہے تو یہ آپ کو بنی ہی کیسے لگی مجھے کمنٹس کر کے بتائیں اب اس کے بارے میں میں سارا آپ کو بتاؤں گی اس کو ہم نے کیسے بنایا ہے میرے بتانے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں یہ بنائیں گے ہم دو کلر سے پینک کلر ہے اور بردمان کی میری دونوں گول ہیں وائٹ کلر اس میں ملا کر میں اس کو بنائیں گے بورڈر بنائیں گے ہم بارہ نمبر سے اور اوپر لگائیں گے ہم دس نمبر کی سلائیاں دس نمبر کی سلائی سے سارا اس کو بنائیں گے اور بورڈر گلہ ہم بنائیں گے بارہ نمبر کی سلائی سے تو اس میں ہم پہلے فندے ڈالنا شروع کرتے ہیں نیچے ڈال لوں گی میں اس میں سیونٹی سکس فندے میں نے ڈال لے ہیں تو یہ میں داگے کو ہم ایک میٹر کے قریب اس کو ڈبل کر لیں گے ڈبل کر کے اس کو دیکھئے ایسے نوٹ اس کے اندر سے نوٹ لگائیں گے اور داگے کو ایسے ایک فندہ بن گیا اب اس کو ایسے دیکھیں انگوٹھے کی طرف انگلی کے اوپر سے ایسے داگے کو لے جائیں گے انگوٹھے کو والی حصے کو ایسے اس میں ڈال لیں گے سنگل داگے کو ایسے اس کے اوپر سے لے جائیں گے اور اس کو کھیج دیں گے ایسے یہ دیکھئے اس طرح اس طرح ہم اس میں 76 میں نے فندے ڈال لی ہیں 76 یا 78 فندے ہم اس میں ڈال لیں گے یہ ڈال کر فندے ڈال کر پھر ہم بناتے ہیں اپنا بورڈر یہ دیکھیں بورڈر بورڈر بنایا ہے میں نے دو فندے سیدھے دو فندے اُلٹے دو فندے سیدھے دو فندے اُلٹے کے حساب سے میں نے اس میں بورڈر بنایا ہے دو انچ کا بورڈر بنا لیا اس کے بعد ہم نے یہ پیٹرن ڈالا ہے اس پیٹرن کو میں نے کیسے ڈالا وہ ابھی آپ کو میں بتاؤں گی یہ ہمارا جب ہم دھگا بدلیں گے تو ہم بدلیں گے اُلٹی سلائی سے چھے سلائیاں اس میں سیمپل ہماری اُلٹی اُلٹی ہے جو وائٹ کلر سے ہم نے بنایا ہے وہ ہمارا اُلٹا اُلٹا ہے پانچ فندوں کا یہ پیٹرن ہے بیچ میں دو اُلٹے یعنی ٹوٹل ہمارا سات فندوں کا ایک ڈیزائن ہے اب اُلٹی طرف سے ہم بنانا اس کو شروع کرتے ہیں اُلٹی طرف سے بھی یہ وائٹ کا تو میری چھے سلائیاں پوری ہو گئی اب ہم یہاں اس کو پینک کلر سے بنائیں گے جو بھی دھاگہ بدلیں گے ہم جب ہمارا اُلٹے اُلٹے والا حساب ہوتا ہے تو ہم یہاں پر ہمیشہ دھاگہ ہم اُلٹی طرف سے ہی بدلتے ہیں تو یہ میں اُلٹی طرف سے بنا لیتی اُلٹی طرف سے دیکھئے دو فندے میرے بیچ میں سیدھے ہیں سیدھے بنائیں گے پانچ فندے پیٹرن کے اُلٹے ہیں دو تین چار پانچ فندے دو فندے سیدھے ہیں اس طرح اُلٹی سلائی ہماری ساری ایسی ہوں گی چاہے وہ ہم نے پینک کلر سے بنانی ہو چاہے ہم نے بائٹ کلر سے بنانی ہو دو فندے سیدھے ہیں یہ سیدھے چلیں گے اور پانچ فندے یہ اُلٹے ہیں تو اس سلائی کو میں کمپلیٹ کر لیتی ہوں اب آگے ہم نے اُلٹی سلائی پینک کلر سے بنا لی اب آ جاتے ہم اپنی رائٹ سائیڈ رائٹ سائیڈ میں دو فندے ہم اُلٹے بنائیں گے اب یہاں پر دھاگہ آگے رہے گا دھاگہ ہم نے آگے ہی رکھا ہے اس فندے کو پلٹ لیں گے ایسے کر کے اور پیچھے کی سائیڈ یہ دیکھئے پیچھے کی سائیڈ ہم دو کا ایک کریں گے جالی یعنی کی جالی ڈالیں گے اب اس کے بعد ایک دو تین فندے بنا لیں گے یہ پانچ فندوں کا ہمارا پیٹن ہے دو فندے اُلٹے بنائیں گے پھر یہ دھاگہ آگے رہے گا فندے کو ایسے موڑیں گے دھاگے کو اور ہم دو کا ایک کر دیں گے جالی ڈالتے ہوئے تین فندے بنا لیں گے ایک دو تین فندے سیدھے دو فندے اُلٹے پھر دھاگہ آگے ہی ہے دھاگے پندے کو پلٹ دیں گے ایسے پلٹ کے پچھے کی سائیڈ ہم بنائیں گے دو کا ایک کر دیں گے اس طرح ہم پوری پانچ پانچ فندے ہیں ہمارے بیچ میں پوری سلائی کو ایسے ہی کمپلیٹ کریں گے دو اُلٹے اور پانچ فندوں میں یہ ہمارا پیٹن ڈالے گا اُلٹی سلائی جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا پانچ فندے اُلٹے دو فندے سیدھے ساری ایسے ہی ڈالے گے تو یہ میں سیدھی اور اُلٹی دونوں سلائیاں بنا لیتی ہیں آجاتے ہم رائٹ سائیڈ رائٹ سائیڈ میں تیسری سلائی پیٹن کی تیسری سلائی دو فندے اُلٹے ہیں پچھلی بار ہم نے شروع میں ہی جالی ڈالی تھی اب ہم دھاگے کو پیچھے کریں گے جالی والے فندے کو بنا لیں گے دھاگے کو آگے کریں گے پھر فندے کو پلٹیں گے اور ایسے دو کا ایک کر دیں گے اب ہمارے پاس بچ گئے یہاں پر دو فندے پانچ فندے ہیں ایک فندہ سیدھا بنایا ہے پھر جالی ڈالی دو پھر یہ تین چار پانچ دو فندے اُلٹے ہیں ایک فندہ جالی والا سیدھا بنا لیں گے دھاگے کو آگے کریں گے فندے کو پلٹیں گے دو کا ایک کر دیں گے جالی ڈلگی اور گٹھ گے دو فندے پھر ہم نے بنا دی گے پانچ کے پانچ فندے ہاتھ کی ہاتھ گٹے گا ساتھ کے ساتھ ایک فندہ سیدھا جالی بنائیں گے دو کا ایک کر دیں گے اس طرح ہمارے یہ پانچ فندے اگلی بار آئیں گے تو ہم یہاں پر شروع میں دو فندے بنائیں گے جالی والے فندے کو بناتے جائیں گے اور جالی ہماری سرکتی چلی جائے گی ہم نے اس طرح بنانی ہے اُلٹا پھر یہ ایک فندہ سدھا بنایا داگے کو آگے کیا دو کا ایک کیا تین فندے ہوگے چار ہوگے پانچ ہوگے اس طرح پوری سلائی کو کمپلیٹ کریں گے اُلٹی سلائی ساری جیسے میں نے بتائی تھی ویسے ہی بنانی ہے اب یہ دیکھئے ہمارے پاس ہم نے دو جالی میں نے ڈال لی اب آ جاتے ہیں ہم اپنی تیسری جالی ڈالنے کے لیے شروع میں دو فندے ہمارے اُلٹے ہیں اس کے بعد ایک سدھا دوسرا جالی والا فندہ بھی سدھا اب یہ دیکھئے جو لائن ہماری سیدھی چل رہی ہے اس پر داگا آگے کریں گے اس فندے کو ہم پچھے موڑیں گے اور دو کا ایک کریں گے ایک فندہ بچ گیا اب اس ایک فندے کو ہم سیدھا بنا لیں گے داگے کو آگے کریں گے دو فندے اُلٹے ہیں ان کو بنا لیں گے اب یہ آگے دو فندے دیکھو یہ ایک فندہ تو سدھا پھر یہ جالی والا دو فندے ہوگے دھاگے کو آگے کریں گے اس فندے کو ہم موڑیں گے موڑنے کے بعد پھر ہم یہاں پر دو کا ایک کریں گے اب راست میں ہمارے پاس ایک فندہ رہ گیا دو فندے اُلٹے ہیں اُلٹی سلائی جیسی ہم نے بتائی تھی دو فندے ہمارے پیچھے سے اُلٹے جو اُلٹے تھے وہ سدھے ہو جائیں گے اور پانچ فندے اُلٹے رہیں گے اب آ جاتے ہیں ہم اپنی چوتھی جالی پر تھی جالی میں پوری ہوگی چوتھی جالی پر آ جاتے ہیں چوتھی جالی میں دو فندے اُلٹے اس کے بعد ایک دو تین فندے جالی والے فندے کو ہم بنا لیں گے تین فندے سیدھے کریں گے دھاگے کو آگے کریں گے فندے کو موڑ کر یہاں پر دو کا ایک کر دیں گے اب ہمارے سیدھے فندے وہ سارے ختم ہو گئے اب آگے دو اُلٹے پھر اس کے بعد ایک فندہ دو فندہ اور یہ تین فندے سیدھے بنا لیں گے جالی والے فندے کو ہم نے بنا لیا دھاگے کو آگے کیا فندے کو موڑ دیا دو کا ایک کر دیا آسٹ بلاسٹ میں ہمارے دو فندے اُلٹے اس طرح ہم پوری سلائی کو کمپلیٹ کریں گے اب یہ دیکھیں ہم نے ہماری یہاں پر کندے کی گھٹائی تک ہو گیا میں بتا دیتی ہوں ابھی میں نے اس کی لمبائی کتنی کی ہے پانچ چھ سال کے بچے کے لیے یہ اس کی لمبائی ہوگی ہماری چودہ انچ چودہ انچ کی میں نے اس میں لمبائی رکھی ہے فرنٹ پارٹ ہے یہ میرا یہ دیکھیں بن کر ہمارا تیار ہو گیا اب یہاں سے کرتے ہیں ہم اپنے کندے کی گھٹائی اور سفید رنگ کو لگا لیں گے کندے کی گھٹائی کرنے کے لیے یہاں پر دیکھیں میرے پاس یہ ہیں اس میں میرے پاس 86 فندے 86 فندوں میں سے ایک دو اور یہ تین فندوں کو ہم نے یہاں پر گھٹا دیا باقی فندوں کو ہم پوری سلائی کو ایسے ہی بنا لیے دو فندے اُلٹی سائیڈ میں دو فندے ہمارے سیدھے ہیں پانچ فندے اُلٹے ہیں تین فندے ادھر گھٹا دیئے ادھر سے آئیں گے کیونکہ دھگا ہمارا ادھر ہے تو ادھر سے ہی میں نے گھٹانا شروع گیا ہے اُلٹی سائیڈ میں تین فندے پھر میں دوسری سائیڈ میں آؤں گی تب ادھر گھٹاؤں گی پھر دو گھٹائیں گے ادھر بھی دو گھٹائیں گے پھر ہم ایک گھٹائیں گے دو بار دو دو یعنی کہ آٹھ فندے گھٹائیں گے تین دو پھر دو اور پھر ایک اس طرح ہم آٹھ فندوں کی گھٹائی کریں گے آٹھ فندے گھٹانے کے بعد پھر آگے جب میں گلہ گھٹاؤں گی کتنے میں بنا لیتی ہوں پھر آپ کو دکھائیں گے گلے کی گھٹائی ہم نے کیسے کرنی ہے اب یہ دیکھیں ہم نے یہاں پر گھٹائی پوری کرتی تین پھر دو پھر دو ایک آٹھ فندے ادھر گھٹا دیئے آٹھ فندے ادھر گھٹا دیئے دونوں سا اٹھ آٹھ فندے گھٹانے کے بعد اب یہاں پر ہم گول گلے کی میں نے گول گلہ بنانا ہے تو گول گلے کی ہم گھٹائی کریں گے یہاں پر تھے ہمارے ایٹی سکس چھاسی فندے چھاسی فندوں میں سے آٹھ ہی در گھٹ گئے آٹھ ہی در گھٹ گئے سولہ فندے گھٹ گئی اب ہمارے پاس بچ گئے یہاں پر سیونٹی ستر فندے بچ گئے ستر فندوں کو اب ہم یہاں گول گلے کے لیے آدھا آدھا کر دیں گے 35 اس سلائی میں ہے 35 ہمارے اس سلائی میں ہے تو 35-35 فندوں کو ہم نے رکھنے اوپر 20 فندے کندے کے لیے رکھیں گے 20 فندے 35 میں سے 20 فندے گھٹ جائیں گے تو ہمارے پاس بچ گئے 15 فندے اب 15 فندوں کو ہم 5 4 3 2 1 کی گھٹائی کریں گے تو سب سے پہلے میں یہاں پر گھٹا دیتی ہوں 5 فندے یہاں سے اب ہم اس گلہ بس جب ہمارے کندے کی گھٹائی پوری ہو جائے تب ہمیں گول گلے کو گھٹا دینا چاہیے نہیں تو ہمارا گلہ پھر چھوٹا رہ جاتا ہے 2 3 4 اور یہ 5 فندے میں نے گھٹا دیئے اب یہاں 5 فندے گھٹا دیئے اب باقی سلائی جیسے پیٹرن ہے ہم ویسا بنا لیں گے اُلٹی سلائی اب یہ ساری سلائی بنانے کے بعد اُلٹی سلائی کو سیمپل جیسے بنانا ہے ویسے ہی پیٹرن ڈالتے چلے جائیں گے اگلی رائٹ سائیڈ جب آئیں گے تب ہم یہاں 4 گھٹائیں گے پھر آگے رائٹ سائیڈ آئیں گے 3 گھٹائیں گے 5,4,3,2,1 کی گھٹائی سے ہم 15 فندوں کو گھٹا دیں گے اُس کے بعد ہم نے جتنے کندے کی لمبائی رکھنی ہے اُتنی میں بنا لوں گے تو یہ میں بنا کر آپ کو بتاتی ہوں میں نے کندے کی لمبائی کتنی کی ہے یہ اب ہم نے یہاں سے گھٹائی کی کندے کی گھٹائی ادھر سے ہم نے یہ گلے کی گھٹائی پانچ چار تین دو کی گھٹائی کرتے ہوئے اب یہ یہاں پر ہم پہنچ گئے ہم نے اپنے کندے کی گھٹائی جتنی رکھنی تھی چھے سے سات دنچ کے قریب ہم نے یہاں پر یہ گھٹائی رکھ لی اس کو کر لیا ایسے ہی ہم نے یہ دوسری سائیڈ سے کیا دوسری سائیڈ سے کرنے کے بعد ادھر یہ دونوں ہمارا فرنٹ پارٹ پورا ہو گیا اب ہم بناتے ہیں اپنا بیک پارٹ بیک پارٹ میں ایسے ہی بیک پارٹ میں ہم نے ڈالنے ہیں نیچے 76 فندے اس میں تھے تو اس میں بھی ہم نے 76 فندے ڈالنے ہیں اوپر ہم نے 86 فندے کیے ہیں 86 فندے کرنے کے بعد جتنی لمبائی ہم نے اس میں رکھی تھی اتنی لمبائی ہم نے کر لی اور وہی چار تین دو دو ایک کی گھٹائی ہم نے یہاں پر کندے میں کی ہے آٹھ آٹھ فندے دونوں سائیڈ گھٹائے ہیں اس کے بعد جب ہماری لمبائی پوری ہوگی ہم نے کندے کو ایک سائیڈ سے یہ دیکھئے کندہ ہم نے ایک سائٹ سے یہاں پر یہ جوڑ دیا دوسری سائٹ سے جوڑنے کے بعد اگر ہم بنائیں گلہ تو ہمیں بہت دکت آتی ہے اس لئے ہم نے یہاں پر ایک سائٹ سے گلے کو جوڑا ہے اس کو جوڑنے کے بعد ہم نے یہاں پر یہ کندے کے گلے گلے کے فندے اٹھائیں گلے کے فندے ہم نے پچیس فندے ادھر ہیں پچیس فندے میرے ادھر ہیں بیک پارٹ میں ہمارے جتنے بھی بچے تھے وہ ہم نے ایزی تیز رکھ لیے بیس فندے کندوں میں رکھے ہیں بیس اس میں ہیں بیس اس میں ہیں بیس بیس رکھنے کے بعد سولہ فندے ہمارے کندے میں گھٹ گئے تھے تو یہ ہمارے بچگے تھے اوپر ستر فندے بچگے تھے بیس اس میں گھٹا دی بیس میں گھٹا رکھ لیے تو بچگے ہمارے پاس تیس فندے تیس فندوں کی ہم نے گلے میں گھٹائی کر دی اب اس کو جوڑنے کے بعد یہ ہم نے سولہ بیس سلائی کے قریب بنا لیا ہے اس کو فولڈ کر کے اب ہم یہاں پر جوڑ دیں گے ادھر سے اندر سے سلائی لگا دیں گے تو اس کی میں سلائی فندے سے فندے کو ملانا ہے رائٹ فندے سے وہ پیچھے کی سائیڈ سے اولٹا فندہ ہوگا جو آگے کی طرف سے دکھرا ہے سیدھا فندہ وہ پیچھے کی سائیڈ سے اولٹا فندہ ہوگا تو اس کو ہم آپس میں اب اس کو سلائی میں کر دیتی ہوں گا لیکی سلائی کرنے کے بعد پھر اب آپ کو ہم آگے دکھائیں گے یہ اب ہم نے گلا بن کر سیل کر پیار کر دیا ہے اس کی شیپ دیکھئے کتنے اچھی گلائی آئی ہے اب ہم بناتے ہیں ہم اپنی باجو باجو میں میں نے یہاں پر نیچے ڈالے ہیں چالیس فندے بارہ نمبر کی سلائی سے بارہ نمبر کی سلائی سے چالیس فندے ڈال کر دو انچ کا جتنا ہم نے فرنٹ کا اور بیک اپ آب بارڈر بنایا ہے اتنا ہی بارڈر بنا لیا وہ ہم اپنی اچھا کے انصار بھی بنا سکتے ہیں سیمپل جیسے پیچھے والے میں ڈیزائن ڈالا ہے اس میں ہم نے وائٹ پٹی نہیں ڈالی اس میں صرف پنک پنک سے ہی بنایا ہے دو سلائیاں اس میں بیچ میں ہم نے جب یہ جالیاں پوری ہو جاتی ہیں تو دو سلائیاں ہم نے سیدھی اولٹی بنے بنائی ہیں تو اس کو بناتے ہوئے اب یہاں پر میرے ہو گئے ہیں 56 فندے 56 فندے میں نے یہاں پر اب تک کر لیئے ہیں اس میں میں کروں گی 60 سے 65 60 فندے بڑھتے ہیں لمبائی ہماری جتنی ہوتی ہے اتنے تک ہم اس میں فندے بڑھاتے رہیں گے ہر چھٹی سلائی میں اس میں فندے بڑھاتے چلے جائیں گے تو اس میں کتنے فندے بنتے ہیں میں آگے آپ کو بتاؤں اب یہ دیکھئے ہم نے بناتے بناتے اس کو اوپر یہاں پر 70 فندے کر لیئے 70 فندے کرنے کے بعد لمبائی ہماری یہاں پر ہو گئے یہ چودہ انچ کی جو ہم نے لمبائی سوٹر کی رکھی ہے وہ ہی لمبائی ہماری چودہ انچ کی یہاں پر بھی ہے لمبائی پوری ہونے کے بعد 70 فندے ہو گئے اس کے بعد ہم نے یہاں پر گھٹائی شروع گیا جس طرح گھٹائی ہم نے کندے میں آگے پارٹ میں اس میں کی ہے تین پھر دو پھر دو پھر اس کے بعد ہم دو 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 کر کے گھٹاتے چلے گئے ہیں جب ہمارے پاس یہاں 35, 34, 35 فندے بچ گئے ہیں تب ہم نے ان کو ایک ساتھ یہاں پر گھٹا دیا اسی طرح ادھر کریں اسی طرح ادھر یہ ہماری باجو بھی بن کر تیار ہو گئی ہے اب ہم اس باجو کی سلائی کرنے باجو کی سلائی یہ دیکھئے ہم یہاں پر یہ ہمارا بیچ کا بیچ کا جوڑ ہے جو یہ کندے کا اور پٹی کا جوڑ ہے ادھر اس کے بیچ کا جوڑ ہے یہ جو اپر کا ہے اس کو ہم ایسے فولڈ کر لیں گے فولڈ کرنے کے بعد جو یہ بیچ کا حصہ ہے اس کو ہم یہاں سے ایسے جوڑیں گے اور ادھر سے ادھر کو جوڑیں گے تو یہ جوڑ کر سیل کے میں آپ کو دکھا دوں یہ اب ہماری سویٹر بن کر ہم نے سیل کا ریڈی کر دی ہے آپ کو یہ بنی ہوئی کیسی لگی مجھے کمنٹس کر کے جرور بتائیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں مجھے کمنٹس کریں